دریائے سطلج میں جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی بہاون نگر چشتیاں کہہ روڑ پا کا سیلاوی صورتحال سے دو چار درجنوں آرزی ون ٹوٹ گئے پانی آبادیوں میں داخل فسنے تباہ سڑکیں بھی دریا برد ہو گئیں لوگوں کی نقل مکانی انتظامی کی طرف سے اگتامات کا فقدان بپرے دریائے سطلج نے ہر طرف تباہی مچا دی بورے والا میں درجنوں بسیاں زیرے آب متعدد بسیوں کے درمیان زمینی راستہ منکتہ ریسکیو ٹیمیں اندادی کاروائیوں میں مصروف میلسی میں سائفن پر پانی کا بہاہو بیالیس ہزار نو سو کیوسک ریکارڈ رہا اسیسن کمیشنر اور ڈی ایس پی کا نشیبی علاقوں کا دورہ دریائے سطلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ بہاولپور میں ہیڈ اسلام پر پانی کا اقراج اسی ہزار کیوسک ریکارڈ ایمپریس بریج پر پانی کی سطح بلند ہو کر ساکھ پٹ ہو گئی دفعہ ایک تو چوالیس نظر انداز دریا میں نہانے کا سلسلہ جاری مرے پر سو درے نگران حکومت کا عوام کو مہنگائے کا دوسرا بڑا تحفہ پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمت بھی اضافہ بجلی پانچ روپے چالیس پیسے پی یونٹ مہنگی بجلی سماہی ایجسمنٹ کی مبنے مہنگی کی گئی پیسلے کا اطلاف لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا تقسیم کار کمپنیز کی موجودہ دھانچے میں سارفین کو ریلیف ملنا ممکن نہیں نیپرا کا کورا جواب بجلی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ جنوبی پنجاب کے شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریس بہاولپور کے رہائشی سڑکوں پر نکل آئے روڈ بلوکر کے احتجاج گاڑیوں کے کتارے لگ گئیں بہاولنگر حاصل پور ڈیراغرز خان اور کوٹ ادو کے شہریوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا کہتے ہیں گھروں میں راشن پورا کرنا مشکل ہو گیا بل کیسے ادا کریں بجلی کی قیمت میں اضافہ ملتان کی تاجے برادری بھی نگران حکومت سے نالا سلچ ایمبر او سمال کریٹرز جنوبی پنجاب چودری تاریخ کریم کی روحی سے گفتگو کہا عوام کیلئی دو وقت کی روٹی پہلے ہی مشکل ہے اتنی مہنگائی میں بل کہاں سے ادا کریں چھوٹے سنتکار اپنی سنتیں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں جو حالت ہو گئے ہیں اس پر چھوٹے سنتکار یا چھوٹے تاجر یا چھوٹے دکان دار یا بچوں کی تنخواہیں دیں یا دکان کا کراہ دیں بے تہاشا مہنگائی سادقہ بات میں خواتین کا پارہ ہائی بجلی کے بلوں میں ٹیکس اور آور ریڈنگ کے خلاف احتجاج خواتین نے وابدہ آفیس کا گھراؤ کر لیا شدید پتھراؤ ہاتھوں میں بل تھامے خواتین کی نارے بازی پولیس کی نفری طلب پوٹیش سوشل میڈیا پر وارل غریب جتنا بھی کمائیں وہ روٹی پر ہی لگائیں بجلی کے بلوں نے گھر کا سامان پروک کرنے پر مجبور کر دیا کوٹنگو میں آٹا پانچ ہزار روپے من پروکت ہونے لگا اتنی آمدر نہیں جتنا مہنگا آٹا خریدنا پڑتا ہے دو وقت کی ڈوٹی کا حصول مشکل ہو گیا گھر کے اغراجات زیادہ ہیں مہنگائی اتنا ہے سارے بچے نے پیٹ نیپال سنگ دے اصلا غریب آدمی ہیں غریب آدمی ہیں دوائی جنے علاج کرے یا آٹا پورا کرے اصلا غریب آدمی ہیں ساکو لہذا آٹا سستہ ملا ونے عظیم صوفی بزرگ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ کا سات سو چوراسی واؤڈز زین قریشی نے درگا کو غسل دے کر تین روزہ تقریبات کا افتتاح کیا ملک بھر سے زارین کی آمد کا سرسلہ جاری زکریہ کانفیس میں سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی سمیت مرید حسین قریشی سجادہ نشین چادر والی سرکار علی حسین شاہ بھی شریف ادھے تونسہ شریف میں خواجہ سلیمان تونسویر رحمت اللہ کے اوٹس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا سیکرٹیز سکت انتسامات پولیس کی بھاری نفری تائینات میرے بنا حسین کی تقریب کیوں شروع کی حضرت بہعودین سکتیہ ملتانی رحمت اللہ کے سالانہ اوٹس پر شاہ محمود قریشی کے بھائی مرید حسین قریشی اور زین قریشی میں تلق سلامی زین قریشی کو کہا کہ دربار کو سیاست کی نظر نہ کریں خات کا بہران شدت اختیار کر گیا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں کاشکار یوریا کے حصول کے لیے دربدر کپاس کی بیداوار متاثر ہونے کا خدشہ زخیرہ اندوز خات بلیک میں مرزی کے ریٹ پر پروف کرنے لگے یوریا کی اکتیس سو والی بوری بیالیس سو روپے تک پہنچ چکی ہے کسانوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی شہنیوں کو جدید تبیر سہولیات پر آہمی کی جانب اہم قدم پنجاب کے بڑے ہسپتالوں کی اپگریڈیشن کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل نگران وزیالہ سید محسن رضا نکوی کہتے ہیں بیٹ کی تعداد کا تائین مریضوں کی تعداد کے تناسب سے کیا جائے ہسپتالوں کی تعمیر و بحالی کے لیے یقصہ ڈیزائن متعارف کرائے جائے گا شہر اولیہ کے باسیوں کو ملیں گی اب علاج کی بہترین سہولیہ کارڈیالوجی توسی منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل تیم تیس کمروں پر مجتمع اوپی ڈی کے دو فلور فنکشنل مزید دو فلور پندرہ ستمبر تک مکمل کر دیے جائیں گے کمیشنر ملتان آمی خرچک نے ستمبر تک ہسپتال مکمل فنکشنل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی دوسری جانب نشتر ہسپتال کی اپگریڈیشن کے لیے کمیٹی تشکیل دورانے اجلاس کمیشنر ملتان نے افرادی کوت کی کمی پر ریپورٹ طلب کر دی سیول سیکیٹریٹ کی تعمیر میں تیزی سٹیل اور ماربل فکسنگ کا کام شروع سیکیٹریٹ سرویسز جنوبی پنجاب امزر شویب خان ترین کا دورہ جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا سیول سیکیٹریٹ کی باؤنڈری وار پندرہ ستمبر تک مکمل کی ہدایت تیس ستمبر تک روڈ نیٹ برک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی سپش فارمنگ کے شعبے میں ایک اور سنگے میل اوور بہاولپور میں بائیو فلوس پش کلچر ٹیکنالوجی کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز ایڈیشنل چیز سیکیٹری جنوبی پنجاب تاکیب زفر کا کہنا ہے اس ٹیکنالوجی سے پانے کی بچت اور آلودگی کا خاتمہ ہوگا شہر اولیہ کو تجاوزات سے پاک کرنے کی گرینڈ آپریشن گلگرس برینڈ روڈ اور گول باک میں بھرپور آپریشن فختہ تامیرہ چبوترے اور شیڈ سمسوار سامان تحویل میں لے لیا گیا مرکزی شہرہوں اور گردیزی مارکیٹ سے تجاوزات کا خاتمہ کمیشنر ڈیرہ غزی خان کی زیر صدارت تعلیمی بورڈ کا اجلاس آئی ٹی آلات دو گانیوں کی خریداری سمیت تعلیمی بورڈ کے افسران اور ملازمین کے تنخواہ اور پینشن میں اضافے کی منصوری انتہانا اپنے طلبہ کو بہتر سہولیات پراہم کرنے کے احکامات چاہ دی میاں والی کے نادار اور غریب مریضوں کے لیے اچھی خبر میکمیزا کاف نے میڈیکل سوشل سرویسز یونٹ کو پینتیس لاکھ روپے کا چیک دے دیا ڈیپٹی ڈیریکٹر کے مطابق وسائل نہ رکھنے والے مریضوں کا علاج کرایا جائے گا اور شہر اولیاء کرکٹ کے میگا ایونٹ کی میسپانی کے لیے تیار ایشیا کپ کی اپتتہ ہی تقریب اور پہلا میچ ملتان میں ہوگا سٹیڈیم کی صفائی اور ترزینوں آرائش کا کام جھاری شاکین کرکٹ کا جوش اروج پر 90 فیصر ٹکٹیں فرو 30 اگس کو پاکستان اور نیپال کی ٹیمیں بیدان میں اتریں گی پول پریوب سیکیورٹی کے لیے سٹیڈیم روٹ پر پولیس کا سرچ آپریشن